آج کی شب بہت اہم شب دہن العبدین سید الساجدین امام عمام علیہ بن حسین علیہ السلام کی شہدت بہت سے مومنات و بہت سے مومنین نے مدیدوں کے لئے سفارش کیے زیادہ انہیں پیش نظر رکھتے ہوئے اب جو میں مجلس کے لئے فاتح خانی کی گدارش کرنا چاہتا ہوں اسی فاتحے کو ان سب کی شفا کے لئے خصوصا ہمارے عدید خوش بیان بہترین خطیب مولانا تحصیر حسن صاحب جو بولنے سے اس وقت محروم ہیں ان کے لئے اور اپنے جتنے بھی حضرات ہیں چونکہ یہ کہا گیا ہے اس مجلس سے بہت سے لوگوں کو توقع ہوئے لہذا ہم ان سب کو متعظر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ مجلس کے لئے جو فاتحہ خانی کرتا ہے اسی میں شریک کر لیں فاتحہ خان sorcerی مصدہ خان چاہہ خان چاہ meہم خان چاہ رکھا خان چاہ جب میں、 آپ کے لئے بہترین쉽و لہم اللہ یہ لہم اللہ موسیقی 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 محسوس کر لیا کہ اگر اس جان کی قیمت ہمیں حاصل کرنا ہے تو اس سے بہترین موقع نہیں کہ ہم راہ خدا میں اسے پیش کر دیں اور ایک گروہ اور ہے کہ شاید وہ گروہ ان سے اہم ہو کہ وہ موت کو دیکھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے ممکن ہے کہ ذہنوں میں موت کی تلخی ہو کڑواہٹ ہو مگر یہ سمجھتا ہے کہ راہ خدا میں زندگی نصار کر دینا ہی شیلنی کا نام اس سے بڑی نتحاس اس دنیا میں رہتے ہوئے ناممکن ہے کربلا کا نچوڑ انہی دو گروہوں میں ہے کچھ راہ خدا میں جا چکے کچھ انتظار کر رہے تھے آپ اگر تاریخ کربلا ملاحظہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر امام کو راہِ کوفہ اور کربلا میں ملی تو آپ نے سب سے پہلے یہی آیت تلاوت کی توجہ چاہوں گا دیکھیں اگر امام حسین کو پہچاننا چاہتے ہیں تو کچھ تقریریں کچھ آیتیں ہیں کچھ اشعار آپ نے کوٹ کیے ہیں اور کچھ گفتگو ہے آپ کی بہت توجہ چاہوں گا یعنی یہ جو سفر آپ کا مدینے سے لے کر کے مکہ مکہ سے لے کر کے راہِ کوفہ اور شاہ راہِ کوفہ اور کربلا ہے اس میں آپ نے خاموشی اختیار نہیں کی مگر تشدد کہیں نہیں توجہ چاہوں گا تشدد نہیں ہے یہ ہے کہ اپنا موقف پیش کر دیا جائے اپنا اسٹینڈ کھل کر کے سامنے رکھ دیا جائے تاکہ آنے والا معرخ تاریخ کو تبدیل نہ کر سکے توجہ چاہوں گا میں آپ کی تاکہ لکھنے والے لکھتے وقت کم سے کم شرم کریں حیاء کریں اس لیے کہ آنے والے نے جب اپنے مشن کو خود بتا دیا تو اب آپ ان کی طرف سے ترجمانی کرنے والے کون ہوتے ہیں توجہ چاہوں گا میں آپ کی آپ کو کس نے حق دیا ہے لہذا آپ دیکھیں گے کہ امام نے کربلا کا سفر احتیار کرنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے بھائی کو خطاب کیا میرے عزیزوں میرے بزرگوں میں بار بار یہ کہتا ہوں ہمارے بزرگوں نے بار بار کہا کربلا کا تعلق جذبات سے ہے مگر جذبات جس کی تہمے شعور اور عقل پایا جاتا ہے توجہ چاہوں گا کربلا کا تعلق تنہا جذبات سے نہیں کہ جو چاہیے کیجئے اس لیے کہ امام کی منطق امام کی جو لوجک ہے امام کی جو گڑک ہے وہ ہے عقل شعور شعور کی بنیاد پر آپ نے مدینے کو چھوڑا شعور کی بنیاد پر آپ نے مکہ کا سفر اختیار کیا مکہ میں چار مہینہ گزار دلی جہاز سے جائیں گے تو ظاہر کی بات ہے کہ جہاز گر سکتا ہے آپ کیوں جاتے ہیں توجہ چاہوں گا آپ جہاز پہ کیوں جاتے ہیں نہیں بہت اہم میٹنگ ہے ریٹرین سے جائیے نہیں پہنچ پائیں گے دو گھنٹہ باقی ہے اور ایک گھنٹہ بیس منٹ میں چالیس منٹ میں ہمیں پہنچنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہیں کہیں موت کا خطرہ ہونے کے باوجود مقصد پر نظر ہوتی ہے سلوات پہیں محمد و آل محمد ایک پہلو کربلا کا الہی پہلو توجہ چاہوں گا ایک پہلو کربلا کا الہی پہلو ہے روحانی پہلو ہے مانوی پہلو ہے نورانی پہلو ہے اور یہی اصل پہلو ہے کربلا کا مگر میرے عزیزوں میرے بزرگوں اس پہلو پر روشنی ڈالنے کے لیے پہلے تو نور ایمان دل میں ہو پھر قرآن دل میں ہو پھر اہل بیت کی احادیث دل میں ہو اب جب یہ آپ کے پاس سارے اقدار ساری تعلیمات ہوں گی تب آپ جا کے کربلا کے نورانی پہلو پر روشنی ڈال سکیں گے ہمارے سماج کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہسٹری کے اعتبار سے گفتگو کرتے ہیں اس کے نورانی پہلو پہ گفتگو کرنے کی لیاقت ہی نہیں ہے اس کا نورانی پہلو اب میں مثال دے تو آپ سمجھ جائیں گے ایک ہمارے یہاں آیت اللہ مشتہی فقی گزرے ہیں آیت اللہ حادی شیرادی میں اپنے جوانوں سے خاص طور سے کہوں گا کہ تھوڑا سا اپنے اقل کو بھی پرے دیں سمجھنے کی کوشش کریں تب آپ کو ہمارے علماء نے کربلا کو سرخ اقل کہا توجہ چاہوں گا اہل فہم کا مجمعہ ہے اقل کی آپ ذرا قسمیں کہیں ایک اقل تو یہی ہے جو کہتی کماؤ کھاؤ گھر والوں کا خیال کرو اپنے خاندان کا خیال کرو ایک اقل جو حساب کتاب سود و زیاں دیکھتی ہے ایک اقل یہ ہے ایک اقل یہ ہے جو کہتی ہے کہ دنیا میں ہو تو کسی نے تم کو پیدا کیا ہے اس سے جڑ جاؤ یہ ایمانی اقل ہے توجہ چاہوں گا اور ایک اقل وہ ہے جسے ہم اقل سرخ کہتے ہیں یعنی جب مقصد بلند ہو شہادت کا موقع آئے تو اب اقل کہتی ہے کہ جان نشاور کر دو اسی کو اقل سرخ کہتے ہیں سلامت پہیں محمد وال محمد پر ظاہر تبات میں پڑھے لکھو سامنے بول رہا ہوں گفتگو کر رہا ہوں ذرا سا ہٹ کر کے آپ یہ سب باتیں نہیں سنتے تو اب میں مجبور ہوں اور میں چھوڑ بھی نہیں سکتا ہوں سنیے گا کربلا کا دورانی پہلو کیا ہے ایمانی پہلو کیا ہے روحانی پہلو کیا ہے ایک پہلو کربلا میں نہیں ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہیں بتائیے سمندر کا چہرہ کدھر ہے سمندر کا چہرہ کدھر ہے آپ کہنے مولر جدھر جاؤ سمندر کا چہرہ ہے کربلا اور حسین کی شہادت بھی ایسے ہی ہے جدھر کھڑے ہو توجہ چاہوں گا میں آپ کی جدھر کھڑے ہو یہ کہ چہرہ اسلام کا چہرہ شہادت کا چہرہ قرآن وزید کا چہرہ نورانیت کا ایت اللہ حادی شہرازی مشتہید آپ جانتے ہیں مشتہید ہمارے کیسا ہوتا مقروع نہیں انجام دیتا ہے حرام سے بچتا ہے واجبات کی پابندی کرتا ہے کوئی کام اللہ رسول سے ہٹ کے انجام ورنہ وہ فقیہ اہل بیت ممکن ہے فقیہ بنیمیلہ ہو فقیہ ڈربار ہو فقیہ سرکار ہو مگر فقیہ اہل بیت نہیں کہا جا سکتا آیت اللہ حدیش شراغی ان کے شاگر تھے ان کے پیچھے نماز پرنے والے مسلح پہ کھڑے ہو اذان اور اقامت سے پہلے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ توجہ چاہوں گا ترولہ کا نورانی پہلو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ اذان مستحب ہے اقامت مستحب ہے مگر السلام علیکہ یا ابا عبداللہ نماز سے پہلے نہ مستحب ہے نہ ترجیح رکھتا ہے اور نہ واجبات میں سے لیکن چونکہ مشتہید ہے پہچاننے والے بھی تو ہونا چاہیے پیچھے نماز پڑھنے والے سمجھ رہے ہیں کہ ان کا عمل بےہودہ نہیں ہو سکتا نماز تو ہو گئی مگر شاگر اتنے جینئس تھے حمد کر کے آئے جناب آقا آپ نے نماز تو پڑھائی آپ ہی لوگوں نے توضیح المسائل میں لکھا اذان اقامت نماز سے پہلے مستحب ہے تو اگر السلام علیکہ یا عبداللہ بھی مستحب تھا تو توضیح المسائل میں لکھ دیتے ہم بھی عمل کرتے یہ کیا ہے تو توضیح میں نہیں لکھتے اور آپ سنیے کہ توجہ چاہوں گا کہ یاد رکھو یہ میرا ہاتھی عمل ہے کہ کیوں انجام دیتے ہیں کہتے ہیں جب میں مسلح پر اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میرا تن ایک ایک رویا مجھ سے دکھتا ہے اگر آج حسین کی شہادت نہ ہوتی تو ہمیں پتا نہیں تھا کہ ہم اللہ کا سجدہ کرتے ہوتے اب پتا چلا کہ ایک مشتہید سمجھتا ہے کہ حسین سے راستہ اسلام اور اسلام سے راستہ اللہ تک جاتا ہے ایک مشتہید کے خیال ایک مشتہید کے فکر ایک مشتہید کا تفکر ہونا چاہیے تو رسول خدا نے فرمایا تھا حسین امین نے تو انامین حسین کا مطلب کیا تھا تو اس کا مطلب کرولہ کے نورانی پہلو پر گفتگو نہیں ہو پائی جو تشنہ مفہوم ہے آگے بڑھتا ہوں میں اور ایک بزرگوں کو یاد کر لوں کہ جنہوں نے کلم اٹھا کر ہمارے دہن میں زبان دی ہے اور ہمیں کچھ کلمات نمبر پر بولنا سکھایا ہے بہت توجہ چاہوں گا مگر آئے تطہیر بھی پڑھتے ہے کہ اللہ نے ان سے ریجس کو دور کر دیا ہے اب بعض لوگ یہ خیال کرتے کہ رشت کے معنی یہی ہے نجاست جو ظاہر ہوتی میرے عزیز و میرے بزرگو یہ ظاہری نجاست جو ہے یہ پانی سے ظاہر ہو جاتی ہے یہ بڑی چیز نہیں ہے اصل نجاست یہ ہے کہ شرق پیدا نہ ہونے پائے کفر پیدا نہ پائے لغزش پیدا نہ ہونے پائے لغزش پیدا نہ ہونے پائے گناہ نہ ہونے پائے کہیں سے کوئی نسیان نہ پیدا ہونے پائے اللہ نے جو آیے تطہیر نازل کی اس میں اس بات کی زمانت لی کہ پورے طور پر یہ مطمئن لوگ ہیں امانت دار لوگ ہیں ان کے کبھی کوئی لغزش نہیں ہو سکتی تم اصل مشکل تو یہاں ہوتی ہے کہنا کچھ چاہے رہے ہیں زبان سے نکلتا ہے کچھ لکھنا کچھ چاہے رہے ہیں الفاظ بنتے ہیں کچھ نہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا اہل بیت ایسے نہیں ہیں اس لیے کہ اللہ کی عسمت کا ان کی زبان ان کے خیال ان کی فکر اور ان کی پوری زندگی پر پہرہ لگا ہوا ہے اس لیے اہل بیت کو کہیں ایک ہماری شخصیت ہے آیت اللہ سید مہدی بحر العلو آپ جانتے ہیں خصوصاً میں اپنے جوانوں سے اس بات کو کہنا چاہوں گا موجودہ دور میں بہت توجہ رکھ دین عقل کی دعوت دیتا ہے دین آنکھ بند کر کے ماننے کی دعوت کسی کو نہیں دیتا ہے بہت توجہ چاہوں گا کبھی امام زمانہ کے نام سے بہت کچھ ہے غلق باتیں پیش کی جاتی ہیں ہمارے سریحی حدیث ہے وارد حدیث ہے روشن حدیث ہے کوئی بھی شخص ہر ایک حدیث میں نام ایڈریس منصب خاندان کا کوئی ذکر نہیں کوئی بھی شخص اگر زندگی میں یہ دعویٰ کرے کہ ہماری ملاقات امام زمانہ سے ہوتی ہے توجہ چاہوں گا تو اس کو جھٹھلاؤ وہ جھوٹا ہے وہ دکاندار ہے وہ دھندے باغ ہے وہ تمہیں مسگائیٹ کرنا چاہتا ہے اس کی طرف نہ جانا توجہ چاہوں گا اب بتائیں اگر علماء سے ملاقات ہو تو بتائیں کہ نہ بتائیں اس حدیث کا بھرم بھی رکھنا ہے ورنہ یہ جھوٹا ہے اور ادھر بات ایسے پہنچے کہ خلاف شرع نہ ہونے پائے آیت اللہ مہدی پہر العروم کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ بارہ بارہ جب تک زندہ رہے امام سے ملاقات ہی نہیں کہ جب ملاقات نہیں ہوتی تھی تو حرم امیر المومنین میں آپ اس جگہ جا کے دعا اور مراجات کرتے تھے جہاں سے امام کی آواز سنائی دیتی تھی اتنا پہچانتے تھے امام کی آواز لیکن کسی کو بتایا نہیں کسی کو کیوں اس لئے کہ حدیث کیا کہتی ہے کوئی بھی ہو اگر وہ کہے تو اس کو جھٹلاؤ یہ نہیں ہے کہ امام سے ملاقات نہیں ہو سکتی توجہ چاہوں گا حدیث میں یہ نہیں ہے ملاقات ہو سکتی ہے مگر آپ کی زبان بند رہے آپ کسی سے کچھ نہ کہیں ایت اللہ مہد بہر الہرون جن سے بارہ خاص طور سے انتقال کے بعد ان کے وہ شاگر جو امانت دار تھے ہمیشہ محسوس کرتے تھے کہ اس شخصیت کا تعلق امام زمانہ سے بہت گہ رہے ایک دن ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس شخص نے توجہ چاہوں گا اس شخص نے بہر علوم علیہ رحمہ سے کہ مجھے یہ سمجھائیے ہمارے سمجھنے کی چیز ہے یہ بات مجھے یہ سمجھائیے کہ اسلام اپنی جگہ قرآن اپنی جگہ عبادت تو اللہ کی رہتی ہے غیر خدا کی عبادت شرک ہے بدات ہے کیا بات ہے توجہ چاہوں کیا بات ہے کہ جہاں اسلام کا ذکر ہے قرآن کی بقا کا ذکر ہے وہاں امام حسین کا ذکر آتا ہے اور بار بار کہا جاتا ہے حسین کو یاد رکھو ان کی زیارت پڑھو اور اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جگہ جگہ امام حسین کا ذکر کیوں ہوتا ہے جبکہ شہادت ہو گئی اب اسلام ہونا چاہیے قرآن کی بات ہونا چاہیے رسول کی بات ہونا چاہیے جو حسین کا ذکر خدا کی قسم اس نے ایک فقیح سے سوال کیا اور وہی صحیح جواب دے بھی سکتا تھا بحر العلوم نے سنت لیا میں نہیں جانتا ان کے دل کی کیفیت کیا تھی مگر مثال جو دی ان کی دل کی کیفیت کی اکاسی کرتی ہے کہتے سنو ایک بادشاہ اپنے ندیموں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ تفریح کے لیے شکار کے لیے جنگل میں نکلا جب آگے بڑھا تو شکار میں اتنا منہمک ہو گیا کہ پیچھا کرتے کرتے دوست اس سے سب چھوٹ گئے وہ اکیلا رہ گیا مثال توجہ چاہو آج شب شہادت امام ازم لابیدین ہے نا تابوت بھی آپ اٹھائیں گے ماتم بھی کریں بہت دیر سے آپ انتظار کر رہے میں بہت پہلے آگیا تھا تو اب میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ باتیں کہ واقعا جس سے ہمارے حاضرین ہمارے مرغومین اور بیمار حضرات سب فیض اٹھائیں سید بہر علوم کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ وہ سلطان اپنے دوستوں سے جدہ ہو گئے جب آگے بڑھا تو جنگل تھا نہ اس کے پاس پانی نہ کھانا لب مرغ اب موت کتب موت موت کے دھانے پر پہنچ گئے اتنے میں ایک گلڑیا ایک بھیڑ بکری چرانے والا ایک جنگل میں رہنے والا اس نے جب دیکھا لباس سے پہچان گیا کہ کوئی معمولی نہیں ہے وہ تو دیہاد کا جنگل میں رہنے والا اس سے تمتون اور تہذیر مطلب مگر وہ سمجھ گیا فوراں دوڑا ہوا گیا اس کے پاس صرف اور صرف ایک بھیڑ تھی نقطہ کمال ہماری بات اس کے پاس صرف ایک بھیڑ تھی فوراں گیا اس نے دودھ نکالا اور لاکر اسے جنگل میں یہ سب چیز ہوتی کچھ دسترخان تو لگائے گا نہیں اس میں دودھ یہ پیاسا تھا جب اس نے دودھ پیا کہ دھوڑی سے اس کو رمک محسوس ہوئی چان محسوس پھر اس نے ایک گلاس اور جتنا اس کے تھن میں دودھ اس کو پلا دیا بھوکا تھا جو نازو نحمت میں پلے ہو ہر پندرہ بیس کنٹ اوپر جوس پینے والے پھل فروت کھانے والے ایسیوں کے جھرموٹ میں سونے والے اس وقت ایسی کچھ رہا ہو تھا اب بھوک فوراں وہی گھیڑ جو اس کی کل کل پوجی تھی اس نے لبا کر کے جتنے دن ایک دن دو دن تین دن جتنے دن تھا اس کی پذیرائی کرتا رہا اب جب اس کو سرہ سکون محسوس ہوا تو گھوڑے پر سوار ہوا چلتے چلتے کہا شہر آنا تو میرے محل کی طرف بھی آنا مجھ سے مل لینا یہ کہہ کے چلا آیا کچھ دنوں کے بعد وہ شہر کی طرف آیا بادشاہ کو بتایا گیا ایسا ایسا شخص آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے اس نے کہا فوراً بھیجو اب کوئی سکریٹی نہیں فوراً بھیجو اب جب اندر آیا تو وزیر بیٹھے ہوئے تھے سلاحکار بیٹھے ہوئے تھے یہ بتاؤ کہ اسے میں کیا انعام میں دوں اب جس کی جیسی فکر ایک نے کہا سو بھیج کہا نہیں کم ہے دوسرے نے کہا اس کے ساتھ سو گائے اور بڑھا دیجئے اس نے کہا کم ہے ایک نے کہا سو اونٹ اور بڑھا دیجئے کہا کم ہے ایک نے کہا کہ آدھی امارت آدھی آدھا محل آپ اس کو دے دیجئے اس نے کہا سنو توجہ چاہوں سید مہدی بہر علوم امان حسین کو پر مثال دیتے ہوئے کہتے سوال کیا ہے کیوں اسلام کے ساتھ ساتھ حسین کا نام آتا ہے یہ کلمہ گوئیوں کے لیے بھی مثال ہے تنہا ہمارے لیے نہیں ہے توجہ چاہوں گا کہا سنو جب میں بھوکا پیاسا پہنچا تھا اور جان بلد تھا قریب تھا کہ میں دنیا سے گزر داؤں تو جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے مجھے دے دیا اب میں اس کو اپنی پوری حکومت بھی دے دوں تو کم ہے اب سمجھ میں آیا حسین نے تو اپنا سب کس کربلا میں خوربان کر دیا سلامات پڑھے محمد والے سید شہدہ کا تعلق تنہا اسلام سے نہیں ہیں انسانیت سے اس لیے کہ دائرہ عمل آپ کا بہت وسیع ہے آپ کے بیانات لوگوں کے لیے ایسا نہیں ہے کہ حق کی بات اس زمانے میں ہوگی بعد میں پھر حق چھا جائے گا اور باطل ختم ہو جائے گا جھوٹ اس زمانے میں تھا اور آئندہ جھوٹ نہیں رہے گا یہ نیچر ہے انسان کا جب تک دو لوگ بھی اس زمین پر رہیں گے توجہ چاہوں گا جب تک دو لوگ بھی اس زمین پر رہیں گے سچ اور چھوٹ کی لڑائی رہے گی حسین یاد آتے رہیں گے سلامات پڑھیں محمد عالم اس دنیا کے لوگوں کو فیصلہ یہ کرنا ہے جھوٹ کے ساتھ ہے یا سچ کے ساتھ ہے کوئی قید نہیں مسلمان ہو کے نہیں فرق نہیں پڑتا کچھ بھی ہو تم یہ لوگوں جھوٹ کے ساتھ ہو یا سچ کے ساتھ امان حسین نے یہی کہا تھا دیکھتے نہیں ہو حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل کو تر نہیں کیا جا رہا ہے ایسے میں امام کا بیان سنیے ایسے میں ایک مومن کے اوپر واجب ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات تمنہ کرے قسم خدا کی نہیں کہا ایسے میں لِل حسین نہیں کہا ایسے میں لِل بنی حاشم ایسے میں بنی حاشم کو چاہیے ایسے میں حسین کو چاہیے یہ ایک کرکیریا دیا عمومی ترازو عام ترازو ایسے میں ایک بایمان کو چاہیے کہ جب حق پر عمل نہ ہو اور باطل پر عمل مسلسل ہو تو ایک بایمان کو چاہیے راہ خدا میں جو کچھ ہے لے کر آجائے اور لے کر کے حسین آل کس کو کس کو نہیں جتنا اختیار تھا اگر اس سے بڑھ کے اختیار دنیا میں ہوتا یقیم کرے امام حسین چھے مہینے سے بڑھ کے کس پہ اختیار ہو سکتا ہے کس دنیا کی جنگوں کی تاریخ لکھی ہوئی ہے چاہے وہ پہلی جنگ عظیم ہو چاہے وہ دوسری جنگ عظیم ہو چاہے ہندوستان میں ہونے جنگ ہو آپ دنیا کی جنگ میں نہیں دکھا سکتے کہ جس میں چھے مہینے کا بچہ سپاہی بن کے گیا ہو اور دشمن نے اسے قتل کیا ہو یہی تو حسین کی کامیابی تھی اسغر مارے جائیں گے بنی امیہ کے چہرے سے نفاق کا نقاب اترے گا جتنے بنی امیہ کے حامی ہیں ملیسوں سے ہمیشہ ڈرھتے رہیں گے اداداروں کا فریضہ ہے کہ فرش اداد بچھاتے رہیں تاکہ یہ ڈر بس میں آپ کے ذہمت تمام کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں زیادہ دیر آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا آج کی شب کی مناسب سے امام حسین کے فیصلے دیکھئے دیکھئے پورا امن حالات میں سکون کے ماحول میں بیٹھ کر بڑے فیصلے کرنا اور عون کی عیادت کرنا ان کی رہبری کرنا یہ دنیا کے لیڈروں کا کام ہے لیکن ہنگامی حالات میں قتل اور خوریگی کے ماحول میں ظلم اور ستم کے ماحول میں تشدد اور بربریت کے طوفان کے جھوکوں میں بشریت کی رہبری کرنا یہ حسین حسین ابن علی جیسو کا کام ہمیں اور آپ کو اندازہ نہیں آج دنیا کی بڑی میٹنگ کہاں ہوتی ہے اگر ذرا سا پنکھے کی آواز بھی آجاتی ہے لاؤڈی سپیکر کی آواز آجاتی ہے تو کہتے پہلے سے چک کرو اس کے بعد میٹنگ ہوتی ہے اور وہاں ہر آم یہ خطرہ تھا کب حملہ ہو جائے لہذا آپ امام کی حیثیت سے نہ دیکھئے دنیا کے لکھنے پہنے والوں نے جو امام حسین کی ہسٹری پڑھی تو قلم رکھ دیا سر جھکا لیا یہ کون عظیم انسان ہے کہ تلواروں کی جھنکار میں بیٹھتے ہوئے ایک فیصلہ بھی غلط نہیں کرتا اللہ اکبر اللہ اکبر ہنی لوگ دنیا میں نہیں بستے ایک سے ایک دنیا میں پڑھے لکھے ہیں جس کی نگاہیں بہت تیز ہیں میرے عزیز و میرے بزرگو جس نے فاطمہ کا دودھ پیا ہو جس نے پیغمبر کے سینے کو اپنا میدان بنایا ہو جس نے علی مرتضی کی مساحبت اختیار کی ہو وہ کیسے خطا کر سکتا ہے خود کہا توجہ چکھوں گا اگر امام خود نہ کہتے تو میری حمد بھی نہیں تھی خود کہتے ہیں ابن ذہاد جیسے پلید شخص کو خطاب کرتے ہو کہتے ہیں یاب اللہ ورسول والمؤمنین وحجون طابت وطہرت خدا کی قسم اللہ اس کے رسول اور ایمان والوں کو اور جن گودیوں میں میں پلا بڑھا ہوں وہ ہمیں اس بات سے روکتے ہیں کہ ایک گندے قصیف اور مجرم شخص کے ہاتھ پر جا کے بیعت لو اے یوید تیرے نجیس ماحول میں پرورش ہوئی ہے میں خاندان رسول کا پلا ہوا ہوں اللہ کو پسند نہیں ہے رسول کو پسند نہیں ہے عصیف اللہ اور رسول کو نہیں ہمیں بھی بتا دیا بائیوان بھی ہے اسے بھی پسند نہیں کہ حسین ابن زیاد اور جدید جیسے قصیف اور رجس لوگوں کے ہاتھ پر بیعت کر لے تم نے ہمیں دورائے پہ کھڑا کر دیا یا یدید کی بیعت یا پھر شہادت تو حسین کو شہادت پسند ہے تقریباً سارے علماء نے لکھا سب کی زندگی انڈیویجویل ذاتی ہے انفرادی ہے مگر جہاں سوسائیٹی کو عظیم انسانوں کو ضرورت ہو عظیم انسانوں کو چاہیے اپنے کو سوسائیٹی پر فیدا کر دے اور امام حسین نے اپنے کو سماج کی حفاظت میں اس کی نیکی میں اس کی بقا کے لیے آخری قطرہ خون تک نسار کر دیا نہیں پیش بندی دیکھئے امام کو پتا تھا کربلا میں خون بہ جائے گا خون کے بعد خون کی حفاظت کیسے ہوگی یہ سوال تھا خون بہ جائے گا خون کی حفاظت کیسے ہوگی تو امام پہلے سے جو کی الہی نمائندہ تھے ان کی آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ میرے بعد میرے پیغام کی حفاظت کے لیے کس شخصیتوں کو ہونا چاہیے لہذا اپنے بات کے لیے دو شخصیتوں کا انتخاب کیا ایک زینب ایک سید سجاد اے زینب تمہیں میرا پیغام پہنچانا ہے اے سید سجاد تمہیں میرے خون کی حفاظت کرنا ہے زینب کا انتخاب کی ہماری ماں اور بہن رسول نہیں عورت کا مقام کربلا سے زیادہ بلند کہیں آپ نے دیکھا ہے آج حقوق نشما کے نعرہ لگانے والے عورتوں کو کلملا کی شوکیس میں سجانے والے وہ عورتوں کو اس کا فطری حق کیا دیں گے کہ جن کی آنکھیں للچائی ہوئی ہیں آؤ کربلا میں دیکھو عورت کبقار کتنا بلند ہے وہ شہادت کہ جو عصر آشور سے پہلے تمام عضبتیں لیے ہوئے تھی اس کی حفاظت کی ذمہ داری ایک نازک کاندھے پر ہے جس کا نام ہے زینب بنت آنی کون ہے زینب یہ وہی زینب ہے کہ شہادت حسین سے پہلے بلک بلک کے رو رہی بھائیہ اب آپ بھی چلے جائیں گے آپ گھر جائیے گا ہماری ان میلیس کے جملوں پر سخور کیجئے گا تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا باتیں ہیں بہت گہرائی ہے میرے عزیز ہو میرے گبان میں طاقت نہیں ہے میرے پاس اتنا علم نہیں ہے میرے پاس تقوی نہیں ہے میرے پاس طہارت نہیں ہے میرے پاس وہ پاکیز بھی نہیں ہے کہ ہم ان مقدس ہستیوں کے پیغام کو کیسے آپ کوثر سے دھل کے آپ کے سامنے پیش کریں قسم خدا کی زینب اس شخصیت کا نام ہے کہ سرے آشور سے پہلے بلک بلک کے رو رہی بھائیہ اب آپ بھی چلے جائیں گے کہیں کربلا میں امام حسین نے کرامت سے موجد اکام نہیں لیا ایک جگہ اس کا مطلب کس قدر اہم ہو گیا تھا امام سمجھ گئے اب زینب کو سمجھانا آسان لفظ جواب دے چکے سمجھاتے سمجھاتے ایک مرتبہ امام نے زینب کی طرف انگلیوں سے جو اشارہ کیا روایت کہتی ہے کہ زینب تھنگ ہو گئے پرسکون ہو گئے کہ بھئی خدا بھئی جاؤ خدا ہم آپ کے بات کے لئے تیار ہو گئے کہ الہی پہلو ہے میرے عزیزو نورانی پہلو امام حسین بتانا چاہتے ہیں فقط ہمارا تعلق ہسٹری سے نہیں ہے ہسٹری کے بھول بھلو جان ہمیں گم مت کرو ورنہ صحیح حسین تمہیں نہیں ملے گا ہمارا تعلق اللہ سے ہے زینب خاموش ہو گئے بھئی خدا حافظ مگر بھئی ایک گزارش ہے ایک خواہش ہے آخر وقت امام تھک چکے گھر والوں کے لاشے اٹھا اصحاب کے لاشے پہ گہ ہیں مطل آپ پڑے تو امام ہوسی جب جاتے تو جھڑپ کرنا پڑتی آسان تھوڑی تھا تشنگی ہے پھوک ہے گھر والوں کا غم ہے مگر مطل کہتا ہے جیسے جیسے اصر کا وقت نتیب ہوتا جاتا ہے ویسے امام کے روح زیبہ پر نکھار بڑھتا جاتا ہے ویسے ہی روشنی نورانیت امام کے چہرے پر اور جلو فگن ہوتی جاتی دشمن کا سپاہی کہتا ہے کہ آئیسا شکستہ شخ کہ جس کے سب لوگ قتل کر دیئے گئے ہو میں نے نہیں دیکھا اتنا پور سکون کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں یہ کربلا کا الہی پہلو ہے بھائیہ ایک خواہش ہے ایک گزارش بہن بتاؤ کہ خیمے میں آجائیے اللہ تجھ ہم ملحب بہن درہ خیمے میں آجائیے بی بیاں آپ کو آخری بار رخصت کر بہت سو آجائیے 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 انتقال سے پہلے ہوں وسیعت کیجئے جب میں مر جاؤں تو اہل حرم کی جدائی کے وقت کے مسائح میرے لئے پڑھ جب میرا انتقال ہو جائے تو رخصتی کے مسائح میرے لئے پڑھ ہاں بہن منظور امام خیمے میں آگئے بیب میں جبہ ہوگئے یا کوئی نہیں صرف امام اور بیمار سیدہ سجاد سب سے پہلے سیدہ سجاد کے خدمت میں علم امامت منتقل کے کچھ راست کے بات دیجئے اس پہ سنیں روایت مختلف ہے اس حساس موقع پر ایک جمعہ ہمارے مونے کا اے بیٹر جب قید شام سے چھوٹ کر جانا میرے چھوٹ سلام کہنا سیدہ سچاد کہنا کہ جب تھنڈا پانے پہلے تو میری ڈیاس کو یا اتنے اہم ہیں اتنے اہم ہیں ازادار سیدہ سجاد کو آخری نصیحت سیدہ سجاد میرے شیعہ میرے لئے بہت اہم ہیں میرا ماتم کرنے والے بہت اہم ہیں زینب زینب کے ساتھ خیمے میں آئے ایک طرف ربا اور محفر رقیہ سکینہ فضہ گھر کی عورتیں امام حلقے بیبی اور حسرت و یاس اپنے سید سردار کو آخری نگاہ امام سمجھ گئے کہ اس طرح بیبی ہمیں رخصت نہیں کر سکتے لپٹ لپٹ کے بیبی رو رہی تھی اب میرا وائز کون ہے ہمیں کس پر چھوڑ کے جا رہے اے میرے سیدو سردار اب آپ کے بات ہمارا غم خار کون ہے جب امام نے دیکھا کہ اس طرح بہین اس طرح بیبی رخصت نہ کرے تو ایک مرتبہ امام ہوتارا زیر آسمان بلند کر دیا دعا کی پروردگارا ان بیبی وں کو میرے غم میں صبر دے دے پت جیسے یہ دعا کی اے میرے عزید ہو اے میرے بذر کو حلقہ ٹون گیا حسین رخصت ہوئے مگر گھوڑے پہ جب سوار ہونا چاہتے تھے تو ایک مرتبہ دائیں دیکھا بائیں دیکھا کوئی سوار کرنے والا نہ تھا دکھیاری مہن سمجھ گئی اے میرے ماں جائے اب عباس نہیں ہے اب علی اکبر نہیں ہے اے میرے ماں جائے اجازت دو یہ دکھیاری مہن سوار کر دے میں زہمت تمام کر دی اور باب عضا حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے مگر کیسے سوار ہوئے دل میں بوجھ تھا غم و عالم کا توفان تھا مقتل میں آئے مقتل میں آئے ایک مرتبہ جہاد کرنا شروع کیا ارے فوج عشقیاء بھاگ نے لگی مگر امام جس طرح پڑ جاتے تھے جملہ کہتے تھے ارے بھاگ تے کہا ہو تم نے میرے عباس کو مار ڈالا میرے جوان علی اکبر کو مار ڈالا میرے بھتیجے کو مار ڈالا میرے دوست حبیب عبد مظاہر کو قتل کر دیا ارے بھاگ تے کہا ہو میرے برابر کے بھائی عباس کو مار ڈالا جنگ کرتے ہوئے پھر ایک مرتبہ خیمے کا رف کرتے ہیں تاکہ بیدیوں کو حساس رہے کہ ابھی حسین زندہ ہے پھر مقتل کا رف کرتے ہیں اور ایک مرتبہ پھر خیمے کی طرف آتے ہیں اس طرح آپ لڑتے جاتے ارباب اگا ارباب گیارہ محرم ایک مرتبہ کربلہ میں نمدار ہوئی عسر آشور تک کم سے کم حسین کی آواز استغاثہ تھی بیدیوں کے کان سن رہے تھے حل مل ناظر کی آواز تھی مگر جب گیارہ محرم آئی تو خیمیں جل چکے تھے زمین آک کربلہ تھی بچے سہمے بیبیاں زمین گر میں کربلہ پر ایک ایک شہید کو یاد کر رہی تھی سنیں گے بس عربابی ازہ زحمت تمام کر دی بس عاقری فقرات ہے آج کی شب بہت اہم شب ہے ایک مرتبہ ایک مرتبہ زینب نے سنا کہ عشقیاء انہیں عصیر کرنے آ رہے ہیں زینب نے کہا رسی بارا گلے زینب نے خواہش کی ارے جو دشمن سے جس نے پانی نہ مانگا آج گیارہ محرم کو زینب زینب کی خواہش کہتی اے دشمن اے دشمن ابھی تک ہم نے اپنے کشتوں کو دیکھا نہیں ہے اپنے لاشوں کی دیارت نہیں کی ہے ہمیں اس طرف سے لے چلو جہاں ہمارے مقتولین کے جنادے پڑے ہوئے عرباب عجیب گزارش تھی بی بی آ مقتل کی طرف آئیں انداز یہ تھا کہ اسر آشور کے بعد یہ پہلی مرتبہ تھی کہ بی بی آ اپنے لاش آئے پاک پاکیدہ کو اس طرح دیکھ رہی تھی آئے بدن الگ تھا سر جدا ہو چکے تھے ایک مرتبہ زینب نے اپنے کو ہماری سے گرا دیا ایک نشیب کی طرف بڑھ ہی آنے کے بعد نشیب میں کھڑی ہو گئی پہچان نہ سکی فرمایا انتخیر کیا تو میرا ہوای ہے کیا تو میرا بھائی ہے زینب پہچان نہ سکی ماں کی وسیعت یاد آئی زرا خم ہوئی خم ہونے کے بعد ایک ایسی جگہ بوسا لیا کہ جہاں کبھی پیغمبر بوسا لیتے تھے اے میرے ماں جائے تمہیں پیاسا دیبا کر دیا بابی زینب رو رہی تھی کہ ایک پرتبہ احساس ہوا کہ سید سجاد کی آواز نہیں سنائی دیتی اب جو مر کے دیکھا آواز ایک پیم ماں بابا مارا گیا بیٹا زندہ ہے اور اپنے لاشوں کو دفن میں نہیں کر گتا بس یعلم الذین ظلم ایم قلب ینقلب ماتم حسین ماتم حسین